فَسْتُسُمْ دَلْبَيَانِ مِنْ دَالِحَابِ مُسْتُمْ وَقُنِ اسْلَابِ مَاہِ مَنْ جَعُمِنِ وَلَا تُسْلِقُ مُحَبِي وَعْمِنِ تَلَفْهَا قُجُلْ رَوَانَقْوَى تَلَفْهِ عُمْرِ جِسْحَنَا نَقْوَى دَلْبُّ شُعَابِ يَبْمُنْ وَنِيمَسْتُمْ وَسْتَرَا چَارَ مَنْزِ تَعْلِيمَسْتُمْ دَلْبُّ شُعُابِ مَنِيمِ اسْلِجَا وَنِيمَنْ اسْلِجَا وَنِيمَنْ 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 اسْلِجَا دَالْمَرْدَسْتُمْ دَالْمَرْدَسْتُمْ رَا نِيمَنْ رَا دَالْمَرْدَسْتُمْ رَا نِيمَنْ رَا وَسْبِدَانِ مَنْ كِمِ مَانَدُ وَسْبَدَانِ مَنْ كِمِ مَانَدُ وَسْبَدَانِ مَنْ كِمِ مَانَدُ وَائِشُوِ دَحَجْ حَرَانْشِ مَدَانَ امچنی تیر وست را تاریم وصرے دشت ریت ورمانی روگ وَسْبَدَانِ مَنْ كِمِ مَانَدُ وَرْتُ اَقْوَاجَ بَرْلَبِجُوِ اِنِ اِسْبَدَانِ مَنْ كِمِ مَانَدُ فصلِ سول تیسری خصل در بیانِ مِقدارِ آبِ وَضُو وَغُسَن غُسَن اور وَضُو کے پانی کے مِقدارِ کے بیانِ کہ بھئی غُسَن کے لیے شرحن پانی کی کیا مِقدار ہے؟ اور غُسَن کے لیے شرحن پانی کی کیا مِقدار ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مَقُن اسراء مَا اِمَجْجَا بِ نَا کرو استعمال میں زیادت اسراء زیادت ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء یعنی ضرورت تو ہے اور بَقَدْرِ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کیا جو ہوں تو ٹھیک ہوں جائے بَقَدْرِ ضرورت سے زیادہ کرو گے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ اسراء فرماتے ہیں مَقُن اسراء مَا اِمَجْجَا بِ نَا کرو اسراء یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال کریں کس میں؟ مَا مَجْجَانی مُفت پانی میں مَا مَنِ پانی مَجْجَانی میں جو تمہیں مُفت ملا ہے اللہ نے کرم کیا ہے کوئی پیسر تکا تمہارا نہیں لکھتا ہے بہت سا پانی اللہ تعالی نے دے دیا ہے ہاتھ ٹوٹیاں بھری پری ہیں تنکیاں بھری پری ہیں فاترونوں میں غسل خانوں میں پانی پری ہے لیکن تم اس پری پانی کو دیکھ کر اسراء ہو نہ کرو کہ پری ہے یار بہاو نہیں چو وَلَا تُسْرِفُوْا مِقْوَانِي یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا لَا تُسْرِفُوْا مِقْوَانِي خاؤ بھی پیو بھی لیکن وَلَا تُسْرِفُوْا تو چون جب کہے وَلَا تُسْرِفُوْا مِقْوَانِي لَا تُسْرِفُوْا کو بھی تم پڑتے ہو تجلہ تُسْرِفُوْ پڑتے ہو تو پلَر حُکم بی شکر قرآن کی آیت پڑتے ہو تو اس کی محالفت کو کتھ ہے اس کی مخالفہ تو نکم اچھا فرماسے طالفی آفی روان زائے کرنا طالف میں زائے کرنا زائے کرنا پانی کا جف جائز نہیں ہے روان جائز جو مانے جب آف مانے پانی طالف مانے زائے کرنا زائے کرنا پانی کا جف جائز نہیں ہے تو طالفی عمر کو خطا تو عمر کو زائے کرنا سوائے خطا اور خلقی کے اور کیا اور کچھ نہ ہو لیکھو تو عمر اتنی قیمتی چیز کہ پانی تو اس کا عشیر کی نہیں تو جب پانی میں زائے کرنا جائز نہیں ہے تو اتنی قیمتی چیز عمر اس کو زائے کرنا جائز ہوگا اس کو فضولیات میں پکواسات میں فضول بیٹھنے میں گفشک میں وہ جو گفشک کا ٹائم ہے وہ جو فضولیات کا ٹائم ہے بھائی اس میں آنا کی عبادت کرسکتے ہیں اللہ کو یاد کرسکتے ہیں اپنا سمخ کرسکتے ہیں سمخ کو یاد کرسکتے ہیں اللہ کا ذکر کرسکتے ہیں کیوں اس کو عمر کو فضول چیزوں میں زائے کرنے اس لئے کرتے ہیں طلاف عمر جز خطا نہیں عمر کو زائے کرنا سوائے خطا کے اور کچھ نہیں سوائے غلطی کے غلطی کر رہے ہیں در وضو آب یکمنونی مص وضو میں در وضو میں آب پانی یکمنونی مص دیر من دیر من من وارسی اور آرہی دونوں میں سیر کو پہ تو وضو میں پانی کی مقدار اتنی ہے یکمن ونی مص ایک سیر اور آدھا سیر کتنا مل گیا دیر سیر غسل را چار من زیتالی مص اور غسل میں سارا پانی کتنا ہے چار من یعنی جار سیر زیتالی مص شریعت کی تعلیم میں سے شریعت کی شریعت میں اس کی تعلیم دی ہے جو غسل میں چار سیر پانی ہے غسل کے لئے چار سیر پانی ہے اچھا اب وہ جو وضو ہے اس میں کتنا ہو گیا ایسا یعنی سیر ڈیر سیر ہاں تو کہتے ہیں اس کو کیسے استعمال تاریخ بتاتے ہیں کدھر وضو کن بنی من استنجا وضو میں آتے من سے یعنی آتے سیر سے کیا کرو استنجا کرو نیم من آدھا سیر آدھے سیر سے کیا کرو استنجا دونوں استنجا رکھ ڈار مر دست روئی نیم را اور ہاتھ پیروں کو ڈار رکھ مر خاص دست روئے ہاتھ اور موں کے لئے کتنا رکھو نیم را آدھے من کو آدھے من سے آدھے دونے موں بھی دون مسابی کرنا ہے سر کا کانوں کا رخبہ کا یہ مسئلی یہ سارے اس کے زمن ہیں اس نیم ان میں نیم سیر میں یہ کام رہ تو تو کتنا ہو گیا ایک سیر سے اچھا پس بد نیم من کی می مان پس وہ آدھا سیر جو بچ گیا ہے ابھی دیل سے تا نا جو سیر جو اسے مان ہو گیا پس بدانی من کی می مان 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 پس سیر جو بچ بچ جو باقی ہے اس مان سیر کے ساتھ کیا کرو پائش سیر مان پانی دھوئے گا ہر وہ آدمی کو چاند ہر وہ آدمی تو مطلب یہ کہ آجے سے سے پیر دھو آجے سے استنجا کر لے آجے سے ہاتھ اور یہ مسے وغیرہ تو اس طریقے سے حضو ہو جائے گا تو کتنا خط ہو گیا دیر اچھا اب غسل میں بھی آپ نے حضو کو کرنا ہے غسل کرو گے تو سنت طریقہ کیا کچھ طریقے سے ہو کر کرنا ہے تو غسل کیلئے ٹوٹل پانی کتنا بچا چار سے چار سنت میں سے دیر سنت تکر آجے غضو میں کتنا بچا تو غسل کے پانی میں کتنا بچا تاریس دیر بچے اب وہ بتا کرتے ہم تنہی گیر غسل رات آج کرتے اسی طرح سیکھ لے کی بکر نہیں یعنی سیکھ لے غسل را غسل کا علم تعلیم ممن اسی طرح سیکھ لے غسل کا علم تاریخ وہ کیا ہے کبر سری خیش رے بر سری خیش رے دوم نی سمجھ آئیے اچھا کہ اب مجھو تو ہو چپائے نا تو غسل میں کون سا کام رہ گیا پانی ودن پر بہار یہ کرے گیا باقی تو سارا ہوگی ہے تو اب غسل میں کیا بچا تو کہتے ایسا کرو بر بر اپنے سر پر کن دیل 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 کو مطلب کیا کن دیل دو اپنے سر پر کن دیل دو دو من نی دو سیر اور نی سیر دو سیر اور نی سیر کتنا بن دو دائی سیر باقی اپنے قدن پر پا تو غسل مکمل ہوگی نا تو چار سیر بھی مکمل ہوگی یہ طریقہ خارج کہتے بھائی یہ جو میں نے بتایا کہ دیر سیر سے غسل کرنا یہ کب ہست ہی احتیاط در خان ہے ہست احتیاط در خان کہتے یہ جو احتیاط میں نے آپ بتا دیا یہ گھر میں اگر آپ نے وضو کرنا ہے حسل خان میں لوٹے سے تو یہ احتیاط ہے ہست احتیاط در خان ہے یہ احتیاط کہاں گھر میں خان در خان تو گھر میں اگر آپ کرنا ہے کھوٹی سے یا لوٹے سے تو اس میں احتیاط تو یہ ہی آئی سلم ہے کہ بود آب تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ پانی آپ کا کیا ہو پیمانہ کے ساتھ ہے اس میں احتیاط کیا ہے آپ کا پانی پیمانہ کے ساتھ ہو کہ اتنا لوٹے میں لوٹا اتنا ہو کہ وضو کے لیے اس میں دیر سیر آئے ایسا نہیں کہ پانچ سیر کرلو تھا تو آپ اس سے اولی پر سیر ہمیں لئے تو پانچ سیر کرلو تو ہی کرتے ہیں کتنا رجل آئے دیر سیر دیر سیر کا پیمانہ ہوگا بس آپ اس کو بھریں گے وہ غوصل کے لیے غوصل کے لیے دیر سیر اور دیر دو برد بھر لوگے اس کو اور تیسرے مطلب جب بھر ہوگے نا ایک سیر آجا سیر کم تو دو لوٹے ہوئے اور ایک گویا کے دو بٹا کی سنے آئیے دو بٹا تو یہ غوصل کا کام دے آئی جمع دے اس لئے کہتے کہ یہ احقیات گھر میں یہی ہے کہ آگ کی بفائے مانے کہ آگ آگ کا پانی کیسا ہو پہ مانے کے ساتھ اس کی مقدار معلوم بڑا یہ تو گھر میں ہے تو یہ مسئلہ لیکن کہتے ہیں وہی ورثو اے خواجہ بر لبی جو ورثو اے خواجہ اے سر خواجہ اے بزرگاتی اے قدر والے منزلت والے عزمت والے آدمی خواجہ پارسی میں خواجہ کا جو لفظ یہ عزت کا لفظ جیسے ہم بزرگوار کہتے ہیں سنیئے تو اگر اور اگر وہ اگر اے خواجہ اے بزرگ بر لبی جو اگر تم نہر کے کنارے پر بیٹے ہو جو اصل میں وہ جو روان پانی ہوتا ہے چاہے ندی ہے چاہے نہر ہے چاہے سمندر ہے تو روان پانی کے کنارے پر ہے اگر ندی کی کنارے میں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جب استعمال کر تے پانی تو آپ کا مستامن پانی اس روان پانی میں گر جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے یہ مراد ایسا نہیں کہ آپ کا مستامن پانی روان پانی میں نہیں گرتا اگر نہیں گرتا ہے تو وہ ہی حکم ہے سمعی یہ جسے خوکر کھانے کا وہ حکم لیکن ورس اے خواجہ پر نبی جو ہی اور اگر ایک واجہ آئے تو سمدر کے کنارے پانی سمدر کے سمدر کے سمدر اسراب ہر چی مچھ کہتے ہیں اسراب نہیں ہے جس چیز کو بھی دھوئے جس چیز کو بھی دھوئے گا مطلب یہ یہ کتنا بھی پانی سمدر کرے گا اسراب ہو اس لئے نہیں کہ وہ تو جوا پانی آپ اتبار سمدے وہ ہوا پتنا ہو تو پھر اس میں اسراب نہیں کتنا پانی بھی تم زیادہ حق کرے گا کوئی پھر سلخانے میں جاؤ بھی پاکون میں خود کے رئیے یہ احتیاط کا طریقہ سیکھ دو آ یہ پانی شلقون نہ کرو سمجھ جائے ہی نا انسان ہو ہے جو اپنے خواہ شریعت کا فاظن تو میں آئیے یہ طریقہ سیکھ لو کہ ٹیر سیر سے خود ہے چار سیر سے خود یہ مقدار تو ہمارے آنکھ کی جاری پانی نہیں ہے نا بھئی تو تم سلخانوں میں سرپول کرتے ہو نا سمجھ لیا گئی بس بہاتے وہ بہاتے اس کا حساب ہو سہاب سہاب ہیں سہاب سہاب ہم سہاب سہاب ان کا استعمال کرتے ہو تو پھر نیر جائے گا کیونکہ چار سہم سہب سہاب ان کا کام نہیں بنے گا ملتا ہے اور ایک منتا ہے ہم آمد ہم شہر بھی گیا اور ہم شہر بھی گیا نے ہم شہر بھیگیا ہم شہر بھیگیا ہم شہر بھیگیا جو طفل ملتا ہے موسیقا 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 کیا بات تو آلار کیا بات لائنس 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 جنب جنب لائنس جنب سا فرائنس لائنس هنوز كل شخص لائنس 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 سا سا قل سا لائنس ільки اس لائنس 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 موسیقی موسیقی